نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینی کرام کسی مسلمان کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا شرعاً ناجائز نہیں ہے قوم و ملت کی خدمت کرنے کی ترغیب خود احادیثی کثیرہ میں آئی ہے البتہ مسلمان لیڈر کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو کر جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل نہ کرے جھوٹ فریب دھوکہ اور جھوٹے وعدے سے کلی طور پر اجتناب کرے محض مالی منفعت دنیاوی لذت نیز جاہ طلبی کے جذبہ سے کھڑا نہ ہو کسی سے دب کر غیر اسلامی طریقہ کار کو اختیار نہ کرے فرقہ پرست عناصر اور بدکردار لوگوں سے گھٹھ جوڑ نہ رکھے اس کا مقصد صرف اور صرف قوم و ملت کی خدمت کرنا مظلوموں کی امداد کرنا ناجائز مقدمات میں بھسے لوگوں کو باعزت بری کرانا وغیرہ ہو تو ووٹ لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب ووٹ کی پھر شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا حیثیت ہو سکتی ہیں تو آئیے مختصرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں سامعین کرام شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی چار حیثیتیں بن سکتی ہیں پہلی حیثیت شہادت یعنی گواہی کہ ووٹ دینے والا ووٹر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس کے حق میں میں نے گواہی دی ہے یعنی جس کو ووٹ دیا ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے انجام دے گا اگر گواہی جس کے حق میں دی جا رہی ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور پھر بھی اس نے ایسے شخص کے حق میں گواہی دی ہے تو یہ گواہی جھوٹی شمار ہوگی اس کی سخت وعید حدیثوں میں آئی ہے لہٰذا ایسی جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو حقدار ہوتا ہے باصلاحیت ہوتا ہے اسی کے حق میں ووٹ دینا چاہیے دوسری حصیت ووٹ دینے والا اپنے امیدوار کی سفارش کرتا ہے کہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ امیدوار قابل ہے اور اس کو کامیاب بنایا جائیں قرآنی مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو شخص سفارش کرے اچھی بات میں اس میں اس بندے کو بھی حصہ ملے گا اور جو بری بات میں سفارش کرتا ہے اس میں بھی جو وبال اور بوجھ آئے گا اس میں حصہ دار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سورة النساء ووٹ کی تیسری حیثیت مشورہ کی ہے مشورہ سے حکومت کا قیام اور اموری مملکت کو انجام دینا اسلام کا طرز امتیاز ہے اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ارباب حل و عقد اپنا نمائندہ و نائب منتخب کریں اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہم امور میں صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ لینے کا حکم دیا چنانچہ خلافت راشدہ میں اکابر صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک مجلسی شورا تھی جس میں اہم امور بحث و مباحثہ کے بعد تے پاتے اور پھر اس کا نفاظ عمل میں آتا اس اعتبار سے حق رائدہی سے استفادہ کرتے ہوئے ووٹرز کو چاہیے کہ ایسے امیدوار کو ووٹ دے جو باصلاحیت اور قوم و ملت کا حمدرد اور ان کے لئے مفید ہو چوتھی حصیت ووٹ کی وقالت کی ہے یعنی ووٹر اپنے امیدوار کو اپنے معاملات میں وکیل بناتا ہے جیسے کوئی شخص کسی وکیل کو اپنے کسی کیس میں وکیل بناتا ہے جب اپنے کسی ذاتی معاملے میں وکیل بناتا ہے تو جس طرح ایک اچھے قابل دیانتدار وکیل کو تلاش کر کے اپنے مخصوص معاملے کو تے کرتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فکر انتخابات کے موقع پر کرنی چاہیے لہٰذا عام وقالت کی وجہ سے نفع و نقصان صرف اسی شخص کی حد تک محدود رہتا ہے لیکن انتخابات میں ووٹر کی وقالت کا نفع و نقصان پورے علاقے کو پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر کسی نااہل کو وکیل بنایا گیا تو اس کی وجہ سے پورے علاقے کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اسی کے حصے میں آئے گا لہذا انتخابات میں اہل علاقہ کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ووٹ دینا چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا اور اگر میں نے ووٹ نہ دیا تو کیا بگڑ جائے گا یہ خیال بھی درست نہیں ہے کیونکہ اچھے لوگوں کی اس سے لاپروائی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھے لوگوں کے مقابلے میں غلط، شرپسن، ظلم و تشدد، مجرمانہ، سازشوں کے مرتقب لوگ منتخب ہو کر ملک و ملت کے نظام اور نظریات کو بگاڑ کر رکھ دیں گے لہذا ملک و ملت کی فلاح و بہبود اور بہترین مستقبل کے لئے ہمیں ہر لحاظ سے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے شریعت میں گواہی بیچنا حرام ہے بعض لوگ ووٹ بیچ کر پیسے کما لیتے ہیں یہ بھی انتہائی غلط اور غیر اسلامی عمل ہے اس حرکت سے بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں نیک، صالح اور قوم و ملت کے خیرخواہی کے جذبے سے سرشار حکمران عطا فرمائیں آمین والسلام